حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے والد غلام تھے اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے تھے ایک مرتبہ مالک باغ میں آیا اور کہنے لگا میٹھا انار لائیے مبارک ایک درخت سے انار کا دانہ توڑ کر لائے مالک نے چکھا تو کھٹا تھا اس کی تیوری پر پلائے کہا میں میٹھا انار مانگ رہا ہوں تم کھٹے لا رہے ہو مبارک نے جا کر دوسرے درخت سے انار لائے مالک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا غصہ ہوا کہنے لگا میں نے تم سے میٹھے انار مانگے ہیں اور تم جا کر کھٹے لا رہے ہو مبارک گئے اور ایک دیسرے درخت سے انار لے کر آئے اتفاقا وہ بھی کھٹا تھا مالک کو غصہ بھی آیا اور تاجب بھی ہوا پوچھا تمہیں ابھی تک میٹھے گھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں ہوئی ہے مبارک نے جواب دیا کہ میٹھے گھٹے کی پہچان کھا کر ہی ہو سکتی ہے اور میں نے اس باغ کے کسی درخت سے کبھی کوئی انار نہیں کھائے ہیں مالک نے پوچھا کیوں اس لیے کہ آپ نے باغ سے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے لئے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ بات مالک کے دل میں گھر کر گئی اور تھی بھی یہ گھر کر جانے والی بات تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ واقعیتا مبارک نے کبھی کسی درخت سے کوئی انار نہیں کھایا مالک اپنے غلام مبارک کی اس عظیم دیانتداری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرایا اسی بیٹی سے حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک کو اللہ جللہ شانہو نے علماء اسلام میں جو مقام عطا فرمایا ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے